موسیقی یاد رکھو آگے بحث رابع قیاس کی شروع ہونے والی ہے اور یہ فصل اس کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے یہ اس کے لئے تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے بھئی اس میں قیاس کی بعض شرائط کا بیان ہوگا مجتہید قیاس کرتا ہے قیاس کی ذریعے کوئی حکم معلوم کرتا ہے مالانا تو اس فصل کے اندر قیاس کی بعض شرائط ذکر ہوں گی اجتہار جو ہے لغت میں کہتے ہیں کوشش خرچ کرنا کوشش اور طاقت خرچ کرنا کسی چیز میں اور اسطلاح فقہ کے اندر اجتہاد کہتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں کہ اپنی طاقت اور پوشش کو خرچ کرنا کسی حکم کو طلب کرنے میں کسی مسئلے کے حکم کو طلب کرنے میں اپنی کوشش اور طاقت کو خرچ کرنا تو مجتہد جو ہے وہ کون ہے جو اپنی کوشش خرچ کرتا ہے مالانا کوشش کرتا ہے کسی مسئلے کے حکم کو طلب کرنے کے لئے اس کو تلاش کرنے کے لئے جو کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں الواجب علی المجتہد طلب حکم الحادثة من کتاب اللہ تعالی مجتہد پر واجب ہے حکم کو طلب کرنا کسی واقعہ یہ حادثہ واقعہ مجتہد پر واجب ہے کسی واقعہ کے حکم کو طلب کرنا من کتاب اللہ تعالی کس سے ہے کتاب اللہ سے بھئی بھئی سب سے پہلے وہ کسی واقعہ کے حکم کو کہاں تلاش کرے کتاب اللہ سے اس لئے کہ کتاب اللہ کا مرتبہ سب سے بلند ہے سب سے قدلائل شرعیہ میں سے سب سے قوید دلیل کتاب اللہ ہے بھئی تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اس مسئلے کو تلاش کرے اس کے حکم کو تلاش کرے پھر اگر اسے کتاب اللہ میں نہ ملے تو سم من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس میں سے تلاش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کو تلاش کرے بھئی اس مسئلے کے حکم کو بسریح نفسی او دلالتی ہی چاہے وہ حکم صریح نفس سے معلوم ہو رہا ہو یا دلالت نفس سے معلوم ہو رہا ہو یا اسی طرح علیہ نا اشارت نفس سے ہو یا اختزاء نفس سے ہو یا عموم کے ذریعے معلوم ہو رہا ہو یا اطلاق کے ذریعے معلوم ہو رہا جو پچھلے آپ پہلے اتضابطے وغیرہ پڑھ چکے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو حکم چاہے صریح نفس سے معلوم ہو بھئی یا اشارت نفس سے ہو یا دلالت نفس سے اختزاء نفس وغیرہ جس طریقے سے بھی ہو سب سے پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاش کرے گا بھئی بسریح نفس اور دلالت ہی علامہ مر ذکرہ صریح نفس کے ساتھ یا دلالت نفس کے ساتھ علامہ مر ذکرہ بنابر اس کی جس کا ذکر گزر گیا یعنی اسی طریقے پر جیسے ہم نے ذکر کیا بھئی فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْعَامَلِ بِالْرَّأِيِ مَعَا اِمْكَانِ الْعَامَلِ بِالنَّفْسِ تو پہلے بھئی فوراً قیاد نہیں شروع کر دے گا کسی مسئلے کے اندر سب سے پہلے کہاں تلاش کرے گا کتاب اللہ میں تلاش کے نصوص میں یعنی اس کو تلاش کرے گا کتاب اللہ میں اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے کہ قیاد تو صرف ایک رائے کا نام ہے بھئی قیاد کس چیز کا نام ہے ایک رائے کا نام ہے رائے کا اور رائے پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب نصف پر عمل کرنا ممکن نہ رہے جب کیا ہو نصف پر عمل کرنا نصف ہے ہی نہیں تو اب مجبوراً کیا کرنا پڑے گا ہمیں کس کی طرف جانا پڑے گا قیاد کی طرف بھئی سمجھ میں آیا یہ ہے احناق صحیح مسئلت مولانا دیکھا مصنف کتاب اب خود بدلائیں گے آپ کو کہ جب تک نصف پر عمل کرنا ممکن ہے قیاد کی طرف آمنا نہیں جائیں گے قیاد کی طرف نہیں جائیں جب نصف پر عمل ممکن نہ رہے تو پھر ہم قیاد کی طرف جاتے ہیں اور یہ ہے احناق صحیح ملصف نصف کے ہوتے ہوئے قیاد نہیں کریں گے شورت سمجھ میں آئے بھئی فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْعَمَلِ بِالْرَّعِيِ اس لیے کہ کوئی راستہ نہیں ہے رائے پر عمل کرنے کا مَا اِمْكَانِ عَمَلِ بِالْعَمَلِ بِالْنَقْسِ نصف پر عمل کے ممکن ہوتے ہوئے نصف پر جب تک عمل ممکن ہو تو اس لکھ تک رائے پر عمل کرنے کا کوئی کوئی راستہ نہیں بھئی وَلِحَادَ اُسِ بِنَا پَرْ اِذَشْتَ بَحَتْ عَلَيْهِ الْقِبَلَةُ فَأَقْبَرَهُ وَاحِدُنَا اِنْحَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَحَرِّ بھئی آپ نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر اب اس پر سمت قبلہ کیا ہو گئی مشتبع ہو گئے اسے پتا نہیں چاڑھا قبلہ کس طرف ہے تو پھر وہ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو رہا کوئی بتانے والا بھی نہیں تو پھر وہ تحری کرے گا کیا کرے گا تحری یعنی غور و فکر کرے گا اور پھر جس طرف اس کی رائے قائم ہو جائے اس طرف رخ کر کے کیا سب کر لے گا نماز پڑھ لے گا تو یہ غور و فکر کر کے ایک چیز کو اختیار کرنا یہ تحری کہلاتا ہے تو لہٰذا کہتے ہیں اب اگر ایک شخص ہے اس پر قبلہ مشتبع ہو گیا اسے پتا نہیں چل رہا قبلہ کس طرف ہے پھر اس کو ایک شخص نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف کو ہے ایک سمت اس کو بتلا دی تو کہتے ہیں جب اس شخص نے اس کو خبر دے بھی تو اب اس کے لئے تحری کرنا جائز نہیں اس کے لئے کیا ہے تحری کرنا جائز نہیں اس لئے کہ تحری تو رائے ہے قیاس ہے مولانا اور اس شخص کی خبر جو ہے وہ نفس کے درجے میں ہے اور نفس کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کیا جاتا سورت سمجھ میں آئے بھائی تو اس کی خبر جو ہے نفس کے درجے میں ہے اور یہ تحری تو صرف رائے ہے گمان ہے اور قیاس ہے اور قیاس کی طرف تب جائیں گے جب کوئی نفس وغیرہ موجود نہ ہو اور یہاں نفس موجود ہے لہٰذا آپ قیاس اور تحری نہیں کی جائے وَلِهَادَ اِذَشْتَ بَحَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ جب مشتبع ہو جائے کسی شخص پر بھائی قبلہ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ تو اس کو کوئی شخص خبر دے دے عنہ اس قبلہ کے بارے میں لَا يَجُوزُ لَهُ تَحرِّ تو اس کے لئے تحرِّ کرنا جائز نہیں وَلَوْ وَجَدَ مَا أَن فَأَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ لَهُ تَوَزِّ بِهِ بَلْ يَتَيَمَّمُ ایک شخص ہے اس کو پانی ملا بھائی سمجھ میں آیا پانی نہیں تھا پھر کہیں اس کو پانی مل گیا بھائی اور اب یہ اسے پتہ نہیں کہ پانی پاک ہے یا نا پاک ہے نا پاک ہے تو اب اس کو کوئی دوسرا شخص آ کر خبر دے دیتا ہے کہ یہ پانی کیا ہے پاک ہے تو اب وہ تحرِّن ہی کرے گا کہ پانی پاک ہے یا نا پاک ہے سمجھ میں آیا ویسے تو پانی ملے کوئی خبر دینے والے نہیں پھر تو تحرِّ کرے گا غور و فکر کرے گا کہ یہ پانی پاک ہوگا یا پانی پاک نہیں ہوگا لہٰذا اب اگر کسی نے خبر دے دی تو یہ خبر کے درجے میں ہے نس کے درجے میں ہے اور نس کے ہوتے ہوئے خیاس نہیں کیا جائے گا تحرِّ نہیں کی جائے گی لہٰذا اب اس شخص کے لئے اس تحرِّ کر کے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بلکہ کیا کرے گا تیمم کرے گا تیمم اس شخص نے جب خبر دے دی یہ پانی نجست ہے تو بس اب اس سے وضو کرنا اس کے لئے جائز نہیں ہے اب تحرِّ کر کے تحرِّ کرے سوچے خیاس کرے کہ پانی کے اندر تو اصل کیا ہے پاک ہونا پانی اصل میں کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر پاک ہوتا ہے تو یہ بھی پانی کیا ہوگا پاک ہوگا لہذا وضو مجھے اس سے کر لینا چاہئے کہتے ہیں نہیں بھئی تحرِّ نہیں کرے گا خیاس یہاں پر نہیں کرے گا اس لئے کہ ایک خبر دینے والا شخص موجود ہے اس نے خبر دے دی اور اس کی خبر نس کے درجے میں ہے اور نس کے ہوتے ہوئے تحرِّ نہیں کرے گا مسئلہ سمجھ میں آیا آسان باتیں چل رہی ہیں اور اگر پانی پایا کسی نے فَأَخْبَرَهُ عَدْلُن تو اس کو کسی عادل شخص نے خبر دے دی اَنَّهُ نَجِسُنْ کی پانی تو نجس ہے لَا يَجُوزُ لَهُ تَوَزِّ بِهِ اس کے لئے اس سے وضو کرنا جائز نہیں بَلْ يَتَيَمَّمُ بلکہ کیا کرے گا تَيَمُمْ کرے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَعَلَى اَعْتِبَارِ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْرَأْيِ دُونَ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ قُلْنَا اِنَّ الشُبْحَتَ بِالْمَحَلِّ اَخْوَى مِنَ الشُبْحَتِ فِالظَنِّ اور اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ عمل کرنا اَنَّ الْعَمَلَى وَعَلَى اَعْتِبَارِ اور اسی بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ کہ رائے پر عمل کرنا دون العمل بن نفسی نصف پر عمل کرنے سے کم ہے ایک ہے رائے پر عمل کرنا ایک ہے نفس عمل کرنا اونچہ درجہ کس کا ہے بھئی نصف پر عمل کرنا تو رائے پر عمل کرنے کا درجہ کم ہوا تو اسی بات کے اعتبار کرتے ہوئے کہ رائے پر عمل کرنا کم ہے کس سے نصف پر عمل کرنے سے قلنا ہم کہتے ہیں اِنَّ شُبْحَةَ بِالْمَحَلِ أَقْوَى مِنَ شُبْحَةِ فِي الظَّنِّ کہ شبہ بالمحل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے شبہ فِي الظَّن سے شبہ فِي الظَّن سے شبہ کہتے کس کو ہیں بھئی یاد رکھو شبہ اسے کہتے ہیں جو حق کے مشابہ تو ہو لیکن حق نہ ہو شبہ کسے کہتے ہیں بھئی شبہ اسے کہتے ہیں جو حق کے مشابہ ہو لیکن حق نہ ہو حق یعنی ثابت یعنی ثابت کے مشابہ تو ہے لیکن ثابت نہیں اسے کیا کہتے ہیں شبہ کہتے ہیں حق کس معنی میں ہے ثابت نیز یاد رکھو یہ شبہ پھر دو قسم پر ہے ایک شبہ پھر محل ایک شبہ پھر زن یہ شبہ کتنے قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک شبہ پھر محل ایک شبہ پھر زن شبہ پھر زن یہ ہے کہ انسان کہ انسان کسی مسئلہ میں کہ انسان کسی مسئلہ میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے کسی غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور گمان کے مطابق اپنے ظن اور گمان کے مطابق جلدی جلدی لکھئے شوبہ پھر ظن کسے کہتے ہیں کہ انسان کسی مسئلہ کے اندر غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور اپنے گمان اپنی رائے کے مطابق سمجھ میں آیا بھائی ایک مسئلہ ہے اس میں کسی چیز کو دلیل سمجھتا ہے حالانکہ دراصل وہ دلیل نہیں ہے تو دیکھا یہ شوبہ پھر ظن ہے تو شوبہ پھر ظن جو ہے بندے کے اپنی رائے اپنے گمان اپنے ظن سے پیدا ہوتا ہے شوبہ پھر ظن کس سے پیدا ہوتا ہے بندے کے اپنے گمان سے اپنی رائے سے اور دوسرا ہے شوبہ فی المحل بھئی شوبہ فی المحل شوبہ فی المحل وہ شوبہ ہے شوبہ فی المحل وہ شوبہ ہے جو کسی محل میں کسی نفس سے ثابت ہو جو کسی محل میں کسی نفس سے ثابت ہو یعنی 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 یا یوں کہہ مسلہ مسلہ کسی مسلہ میں باز نصوص سے حرمت ثابت ہو چکی ہو مسلہ کسی مسلہ میں باز نصوص سے حرمت ثابت ہو چکی ہو پھر کوئی دوسری نص آ کر وہاں حلت کا شوبہ پیدا کر دے پھر وہاں کوئی دوسری نص آ کر حلت کا شوبہ پیدا کر دے اسے شوبہ فی المحل کہتے ہیں اسے شوبہ فی المحل کہتے ہیں لکھ لیا بھئی تو دیکھو شوبہ کسی کہتے ہیں والا نا جو حق کے مشابہ ہو لیکن حق یعنی ثابت کے مشابہ ہو لیکن ثابت نہ ہو اور یہ دو قسم پر ہے ایک شوبہ فی ظن اور ایک شوبہ فی المحل شوبہ فی ظن کس سے پیدا ہوتا ہے بندے کی اپنی رائے اور اپنے گمان سے پیدا ہوتا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کسی مسئلے میں غیر دلیل کو دلیل سمجھ بیٹھے اپنے ظن اور اپنی رائے اپنے گمان کے مطابق جبکہ شوبہ فی المحل اسے کہتے ہیں کہ کسی نص کی وجہ سے کسی محل میں شوبہ آ جائے کسی نص کی وجہ سے کسی محل میں شوبہ آ جائے مثلاً بھئی کسی مسئلہ میں بعض نصوص کیا ثابت ہو چکی ہے مثلاً خرمت ثابت ہو چکی ہے بعض نصوص سے بھئی واضح طور پر کیا معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حرام ہے پھر کوئی اور دوسری نص آ کر اس میں حلت کا شوبہ پیدا کر دیتی ہے اس کے حلال ہونے کا شوبہ کی یہ تو جائز ہے حرامہ نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں شوبہ فیل شوبہ فیلمحل کہتے ہیں آپ اس کے دو اس سلسلے میں دو ذابطے یاد رکھیں بھئی آسان سے ذابطے ہیں پہلا ذابطہ یہ کہ شوبہ فیلمحل کے اندر بندے کے ذن کا کوئی اعتبار نہیں ہے شوبہ فیلمحل بھئی کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے نص کی وجہ سے آتا ہے لہذا اس میں ذن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جبکہ شوبہ فیلمحل کے اندر ذن عبد کا اعتبار کیا جائے گا بھئی سہلا ذابطہ کیا ہوا بھئی شوبہ فیلمحل میں ذن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور شوبہ فیلمحل کے اندر ذن عبد کا اعتبار کیا جائے گا دوسرا ذابطہ یہ کہ اگر کسی مقام پر شبہ فی المحل اور شبہ فی الزن دونوں جمع ہو جائیں تو ترجیح شبہ فی المحل کو دی جائے گی کس کو دی جائے گی اگر دونوں آ جائیں بھئی تو وہاں پر ترجیح کس کو دی جائے گی شبہ فی المحل کو ترجیح دی جائے گی اور شبہ فی الزن ساقیت لے اعتبار ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ شبہ فی المحل وہ قوی ہے کس سے شبہ فی الزن سے آسان سی بات ہے بھئی شبہ فی المحل قوی ہے شبہ فی الزن سے بھئی کیوں قوی ہے شبہ فی المحل اس لئے کہ یہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور شبہ فی الزن جو ہے وہ بندے کی اپنے گمان اور اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے اور نس کو ترجیح ہوتی ہے کس پر؟ رائے اور خیاض پر وہ اس کے اپنی رائے سے شبہ فی الزن تو بندے کی اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے شبہ فی المحل نس سے پیدا ہوا ہے اور نس کیا ہے؟ زیادہ خوی ہے کس سے بھئی؟ رائے اور خیاض سے سمجھنا ہے؟ تو اس کو ترجیح ہوگی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آئی بھئی سب سے پہلے میں نے شبہ کی تاریخ کی پھر شبہ فی الزن اور شبہ فی الزن محل اور پھر اس پر دو ذابطے بتلائے پہلا ذابطہ یہ کہ جہاں پر شبہ فی المحل میں زن عبد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور شبہ فی الزن کے اندر زن عبد کا اعتبار کیا جائے گا اور دوسرا ذابطہ یہ بتلایا بھئی کہ ایک مقام پر شبہ فی المحل بھی آ جائے اور شبہ فی الزن بھی آ جائے تو شبہ فی المحل کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی اور شبہ فی الزن ساقیت الاعتبار ہوگا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بھئی کس وجہ سے شبہ فی المحل کو ترجیح دی جائے گی وجہ ظاہر ہے مولانا یہ وجہ یہ کہ شبہ فی المحل کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور شبہ فی الزن کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بندے کے اپنے زن اپنے گمان اور اپنی رائے سے پیدا ہوا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ شبہ جو نقص سے پیدا ہو وہ زیادہ قوی ہوگا اُس شبہ سے جو بندے کے اپنے رائے اور گمان سے پیدا ہو اپنے رائے اور گمان سے پیدا ہو دیکھئے بھئی قلنا ہم کہتے ہیں اِنَّ الشُبْحَةَ بِالْمَحَلِ اَقْوَى مِنَ الشُبْحَةِ فِي الظَّنِّ کہ شبہ بالمحل جو ہے وہ زیادہ قوی ہے شبہ فِي الظَّنِّ سے حَتَّ سَاقَتَ اعتبارُ زَنِّ الْعَبْدِ فِي الظَّنِّ الْاوَلِ یہاں تک کہ ساقت ہو جائے گا بندے کے زن کا اعتبار فِي الظَّنِّ الْاوَلِ فَسْلِ اَوَلْ مِنَ بَئِ یعنی پہلے باب میں کونسا باب بئی شبہ فِي المحل میں شبہ فِي المحل یعنی پہلی صورت میں فِي الظَّنِّ الْاوَلِ یعنی پہلی صورت میں پہلی صورت کونسی ہے کیا ذکر کی صاحبِ کتاب نے شبہ فِي المحل تو معلوم ہو شبہ فِي المحل میں بندے زنِ عبد کیا ہوگا ساتھے تو لے اعتبار ہوگا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی وَمِثَالُوَ جی مِثَال آگے ذکر کرنے لگے ہیں بھئی مِثَال آگے ذکر مِثَالیں ذکر کریں گے جس کے اندر آپ دیکھیں گے بھئی کہ جس میں بندے کا ذن ساقت الارتبار آپ دیکھیں گے شبہ فِي المحل کی صورت میں جب شبہ فِي المحل آ جائے تو بندے کا اپنا ذن کیا ہوگا ساقت ہو جائے گا اور جہاں پر شبہ فِي الزن آئے وہاں آپ دیکھیں گے کہ بندے کا ذن ساقت نہیں ہوتا اس کا اعتبار کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس کی مثال ذکر کریں گے تو یہ مثال ہے مولانا شبہ فِي المحل اور شبہ فِي الزن کی بھئی تو آپ جانتے ہیں مولانا کہ حدود کیا ہے ادنہ شبہ سے بھی کیا ہو جائے کرتی ہیں ساقت ہو جائے کرتی ہیں ادنہ شبہ بھی آ جائے تو حد ساقت ہو جائے کرتی ہے اور اس کی وجہ حدیث ہے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضور فرماتے ہیں ادرِ الْحُدُودَ بِشُبْحَات حدود کو ساقت کر دو شبہات کی وجہ سے ادرِ الْحُدُودَ بِشُبْحَات حدود کو کیا کر دو ساقت کر دو شبہات کی وجہ سے ادرِ اَيُدْرِ کے معنی ساقت کرنا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بل اجماع مولانا بل اجماع باپ کا مال اور بیٹے کا مال الگ الگ ہوتا ہے باپ کے مال کا مالی کون باپ بیٹے کے مال کا مالی کون بیٹا ہے ان دونوں کا مال الگ الگ ہوتا ہے لہٰذا جب باپ کا مال الگ بیٹے کا مال الگ تو باپ کی باندیاں ان کا مالی کون ہے باپ اور بیٹے کی جو باندیاں ہیں ان کا مالی کون ہے بیٹا ہے تو وہ بیٹے کی باندیاں مملوک ہیں بیٹے کے لیے اور باپ کی باندیاں مملوک ہیں باپ کے لیے تو بیٹے کا مال الگ الگ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر کی باندی سے وطی کر لے کوئی شخص کسی غیر کی باندی سے وطی کر لے اور پھر ثابت بھی ہو جائے تو اس پر کیا جاری کی جائے گی کسی غیر عورت سے وطی کر لی تو پھر اس پر کیا جاری ہوگی حد تو باندی بھی غیر کی ہے اب کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ وطی کر لے تو اس پر لازمی بات ہے کیا جاری ہوگی حد جاری ہوگی سمجھ میں آیا تو لہذا اگر باپ جو ہے بیٹے کی باندی سے وطی کر لے تو اس پر بھی حد جاری ہونی چاہیے باپ کیا کر لے اگر بیٹے کی باندی سے وطی کر لے تو یہ باندی تو بیٹے کی تھی یہ مملوک تھی کس کی بیٹے کی تو باپ پر کیا جاری ہونی چاہیے حد جاری ہونی چاہیے لیکن فقہائے کرام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں فقہائے کرام پر جنہوں نے تمام مسائل قرآن و حدیث سے نکال کر ہمارے لئے مرسب فرما دیئے گئے فقہائے کرام لکھتے ہیں بھئی کہ اگر باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو باپ پر حد جاری نہیں کی جائے گی فقہائے کرام کیا لکھتے ہیں باندی سے وطی کر لی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور اگر اس وطی کی وجہ سے بیٹے اس باندی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو گئی تو اس کا نصب بھی باپ سے ثابت ہو جائے گا اس کا نصب بھی کس سے ثابت ہو جائے گا باپ سے ثابت ہو جائے گا باپ سے کیوں کیا وجہ ہے بھئی باپ پر حد کیوں نہیں جاری ہوگی اور یہ نصب کیوں ثابت ہو جائے گا باپ سے یہ باندی تو مملوک تھی بیٹے کی کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ اگرچہ غیر کی باندی حرام ہوتی ہے دوسرے پر لیکن یہاں حلت کا شبہ آ گیا حدیث کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا انتا و مالوک الابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو دیکھا اس حدیث کی وجہ سے بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا حضور فرما رہے ہیں ایک شخص ہے تو بھی اتنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تو حدیث میں آیا کہ تیرا مال بھی باپ کا ہے تو باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا سمجھ میں آیا بل اجماع ہے تو دونوں کا مال الگ الگ لیکن حدیث کی وجہ سے کیا آ گیا بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا تو یہ کونسا شبہ ہوا مالانا شبہ فی المحل یہ کیا ہوا شبہ فی اللہ محل ہوا شبہ فی المحل اور شبہ فی المحل تو جب شبہ آ گیا اور آپ نے پڑا ہے کہ حدود شبہات کی وجہ سے کیا ہو جائے کرتی ہیں ساقف ہو جائے کرتی ہیں تو لہٰذا یہاں پر بھی جب شبہ آ گیا تو اب باپ سے حد کیا ہو جائے گی ساقف ہو جائے گی صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی حد ساقف ہو جائے گی دیکھئے بھئی وَمِسَالُهُ وَمِسَالِهُ وَمِسَالِهِ ما اس مسئلے میں ہے اِذَا وَطِعَ جَارِيَةَ بَنِهِ جب وَطِع کی کسی شخص نے اپنے بیٹے کی باندی سے لا يُحَد دو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی وَإِن قَالَ اگرچہ وہ یہ کہے اَعْلِمْ تُو أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ مجھے علم تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے بھائی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علم تھا کہ یہ میرے اوپر حرام ہے پھر بھی میں نے وجہ سے وطی کر لی تو اس کہنے کے باوجود کیا کیا جائے گا حد باپ سے کیا ہو جائے گی ساقص ہو جائے گی وَيَسْبُتُ نَصَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ اور بچے کا نصب کیا ہے اس سے ثابت ہو جائے گا باپ سے لِأَنَّ شُبْحَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَصْبُتُ بِنَّصِفَا فِي مَالِ الْإِبْنِ اس لیے کہ ملکیت باپ کے لیے لحوظ حضمیر کس کو راجے ہے اب کو اس لیے کہ باپ کے لیے ملکیت کا شبہ ثابت ہے نصب کی وجہ سے فِي مَالِ الْإِبْنِ فِي مَالِ الْإِبْنِ کس میں بیٹے کے مال بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ نصب سے ثابت ہوا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتوا مالوک لِ ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں جی سمجھ میں آیا آگے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوا کہ بھئی جب باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے پھر کیوں نہیں حد جاری ہوئی اب تو کیا ہونی چاہیے تھی اس پر حد جاری ہونی چاہیے تھی اندرے کے بلی اجماع باپ کا مال الگ ہے بیٹے کا مال الگ ہے اور باپ خود بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ باندی میرے اوپر کیا ہے حرام ہے حرام ہے تو جواب دیا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو باپ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے پتا تھا میرے اوپر یہ حرام ہے یہ ظن عبد ہے یہ کیا ہے ظن عبد ہے اور آپ نے پڑھا کہ شبہ فی المحل کے اندر ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا تو جب یہاں شبہ فی المحل آ گیا تو اب ظن عبد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اور وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا تھا مجھے معلوم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی اور اس بات سے کیا ہو جائے گی حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں فساقت اعتبار ظنہی فی الحل والخرمت فی ذالکہ فساقت ہو جائے گا اس باپ کے ظن کا اعتبار حلت میں اور خرمت میں اس کے اندر اس وطی کے حلال ہونے اور حرام ہونے میں باپ کے ظن کو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھائی تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی اور باپ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا یہ میرے اوپر حرام ہے پھر بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور اگر اس وطی کی وجہ سے اس باندی کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تو اس کا نصب بھی کس سے ثابت ہو جائے گا باپ سے ثابت ہو جائے گا اس لیے کہ بیٹے کے مال کے اندر باپ کی ملکیت کا شبہ آیا ہے حدیث کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ایک صحابی سے انتا و مالک علیہ ابھی کا اس حدیث کی وجہ سے بیٹے کے مال میں باپ کی ملکیت کا شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے کیا ہوتی ہے حد ساقت ہو جائے کرتی ہے لہذا باپ پر حد جاری نہیں ہوگی نیز اگر اس سے کوئی اولاد ہوئی تو اس کا نصب بھی باپ سے ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ ملکیت کا شبہ آ گیا اور ملکیت کے شبہ کی وجہ سے بھی نصب کیا ہو جائے کرتا ہے ملکیت کا شبہ آیا اور یہ ملکیت کا شبہ کس کی وجہ سے آیا مالانا اس کے اپنے گمان کی وجہ سے آیا یا نصب کی وجہ سے آیا نصب تو اس کا اعتبار کیا جائے گا نصب کی اندر مالانا یہ شبہ ملک ہے یہ کس کی وجہ سے آیا نصب کی وجہ سے آیا لہذا نصب کی اندر اس کا اعتبار کیا جائے گا اور باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کس کی شمار ہوگی بابی لیکن ایک بات یاد رکھیں بھئی آپ نے پڑا ہو گئے مسئلہ کہ باندی سے اگر اولاد پیدا ہو تو وہ آقا کی اس وقت تک نہیں شمار ہوتی جب تک آقا خود اقرار نہ کر لے کہ یہ کیا ہے میری اولاد ہے سمجھ میں آیا اس لیے کہ باندی فیراش زعیف ہے فیراش ہے فیراش فیراش کسے کہتے ہیں بھئی جی ہو ہو فیراش بھئی فیراش اسطلاحی لحظہ ہے فیراش کا مانع ہے کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا بھئی کسی عورت سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ عورت اسی کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھئی جی جی تو کسی عورت کا کسی شخص کے لیے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا یہ کیا کہلاتا ہے اسطلاح فقہ میں فیراش کہلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بستر مانع کروئے اچھا پھر یاد رکھو یہ فیراش تین قسم پر ہے ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش وقت ہے ایک فیراش ضعیف ہے یہ ویسے ایک فائدے کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں بھئی ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش وقت ہے ایک فیراش ضعیف ہے فیراش قوی جو ہے منکوحہ کا منکوحہ بھئی فیراش قوی کیا ہے منکوحہ ہے بھئی منکوحہ جس عورت سے نکاح کیا ہوں وہ فیراش قوی ہے اور لہٰذا اس سے جو اولاد پیدا ہوگی بغیر دعویٰ کے ہی خاون کی شمار ہوگی یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ میری اولاد ہے پھر خاون کی شمار ہوگی بلکہ اس عورت سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی منکوحہ سے وہ کس کی شمار ہوگی اس کا نصب اس شخص سے ثابت ہو جائے گا اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں تو یہ قوی فیرہ اور نیز اگر وہ اپنے سے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو پھر لعان کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا لعان آپ نے پڑا ہے وہ پانچ پانچ قسمیں جا کر اٹھائیں گے خاضی کے سامنے جب وہ کیا کر دیتا ہے زنا کی تحمد لگاتا ہے تو نصب ثابت ہوگا اس خاوند کے لئے اور اگر اس نصب کی اپنے سے نفی کرنا چاہتا ہے تو نفی بغیر لعان کے نہیں ہو سکتا اور سب سے ضعیف جو ہے سب سے ضعیف فیراش ہے باندی کا کہ اس میں جب تک آقا دعویٰ نہ کر دے نصب اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا باندی کے ہاں بچہ پیدا ہوا آقا جب تک یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری اولاد ہے وہ اس کی اولاد شمارہ نہیں ہوگی اس سے نصب اس کا ثابت نہیں اور فیراشِ وسط ہے مولانا امِ ولد کا فیراشِ وسط کس کا ہے امِ ولد بھئی ایک باندی ہے اس سے اولاد پہلے پیدا ہو چکی ہے اور آقا اقرار کر چکا ہے کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ باندی اب کیا بن چکی امِ ولد اب اس امِ ولد سے آگے کوئی اولاد پیدا ہو تو یہ امِ ولد کونسا فیراش ہے فیراشِ وسط اس سے آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بغیر دعویٰ کے ہی مالک کی شمار ہوگی کس کی شمار ہوگی جیسے منکوحہ میں تھا لیکن فرق ہے اس سے مولانا منکوحہ میں نصب کی نفی کے لیے لیان کے بغیر کوئی چارہ نہیں لیکن یہاں پر اگر وہ نصب کی نفی کرتا ہے اپنے سے آقا تو لیان کی ضرورت نہیں لیان کی ضرورت ہے بغیر لیان کے ہی نصب اس نئی اولاد کا آقا سے منتفی ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو فیراشتین کے سام پر ہوئے ایک قوی ایک وسط ایک ضعیف قوی منکوحہ کا ہے کہ جس میں اولاد بغیر دعویٰ کے اس کا نصب خوابن سے ثابت ہو جاتا ہے اور بغیر لیان کے نصب کی نفی بھی نہیں ہوتا اور باندی کے اندر کیا ہے بغیر دعویٰ سے ضعیف ہے لہذا اس میں بغیر دعویٰ کے نصب ثابت ہی نہیں ہوتا اور امی ولد کا فیراش وسط تو وہ کیا ہے بغیر دعویٰ کے اولاد تو ثابت ہوگی لیکن اگر نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو لیان کی کوئی حاجت نہیں ہے چلیے یہ الگ فائدہ بھائی یہ تو فقہ کی بات تو لہذا تو وہ اس باندی سے کوئی اولاد پیدا ہوئی تو یہ نہ کہیں کہ یہ اولاد کس کی ہو جائے گی خود بخود بات کی شمار ہوگی بات اقرار بھی کرے گی کس کی اولاد ہے کیونکہ باندی کیا ہے فیراش زائف ہے اور فیراش زائف کے اندر کیا ضروری ہے بھائی یہ دعویٰ ضروری ہے سمجھ میں آیا تو باپ کا نصب کب ثابت ہوگا جبکہ باپ کیا کرے اس کا دعویٰ بھی کرے بھائی پھر ثابت ہوگا دعویٰ بھی کرے اور پھر یہ بھی یاد رکھو اس مسئلے کے اندر بھائی وہ کہاں لکھتے ہیں کہ اب اس باندی کا مالک باپ بن گیا بھائی اس باندی کا مالک کون بن گیا باپ بن گیا ہے باپ کی ملکیت میں ابھی آگئی اور بیٹے کا چونکہ نقصان ہوا ہے لہٰذا اب باپ پر زمان آئے گا اس باندی کی قیمت اسے بیٹے کو ادا کرنی ہوگی حد تو ہم اس پر جاری نہیں کریں گے بھائی سمجھ میں آیا لیکن چونکہ مال تو بیٹے کا تھا اب باپ مالک بن گیا لہٰذا اب بیٹے کو کیا کرے اس کی قیمت ادا کرے اس پر زمان آئے گا اور اس کے اندر یہ بھی آپ نے پڑھا بھائی کہ بندے کے ذن کا کوئی حتیبار شبہ فی المحال جب آیا ہے تو بندے کے ذن کا کوئی حتیبار نہیں باپ چاہے یہ کہے کہ میں سمجھتا تھا اگر یہ کہے کہ میں تو سمجھتا تھا یہ میرے اوپر کیا ہے مجھے پتا تھا یہ میرے اوپر حرام ہے لیکن اس ذن عقب کا کوئی حتیبار نہیں تو جب باپ نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا یہ باندی کیا ہے میرے اوپر حرام ہے تو شبہ فی الزن بھی نہیں باپ کو کوئی اس کے حلال ہونے کا شبہ تھا حلال ہونے کا شبہ نہیں تو شبہ فی الزن یہاں نہیں ہے صرف کیا شبہ ہے شبہ فی الزن محل ایک قسم کا شبہ آیا اور اس ایک قسم کے شبے کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے کرتی ہے حد ساقت ہو جائے کرتی ہے لیکن اگر باپ یہ کہے کہ میرا تو خیال یہ تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے کیا کہے باپ یہ کہے میں تو سمجھ رہا تھا یہ باندی میرے لیے حلال ہے تو آپ مولانا شبہ فی الزن بھی آ گیا اور شبہ فی المحل تو پہلے سے موجود ہے باپ کیا کہہ رہا ہے میرا کیا قمان تھا کہ یہ باندی میرے لیے تو شبہ فی الزن آیا یا نہیں آیا بھئی وہ باندی حلال کے اس کے لیے حلال تھی نہیں حلال تو نہیں تھی یہ ثابت تو نہیں ہے لیکن اس کو وہ کیا سمجھ رہا ہے سالالینی ثابت سمجھ رہا ہے تو شبہ فی الزن بھی آ گیا اور شبہ فی المحل بھی اب تو دو قسم کے شبہ آ گئے مالانا اب تو بطریق اولا حد کیا ہو جائے گی ساقت ہو جائے گی ایک شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو رہی تھی دو شبہوں سے تو بطریق اولا حد ساقت ہو جائے گی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھنچ اسی طرح اگر وطی کر لی بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے بھئی بیٹے نے باپ کی باندی سے وطی کر لی تو اب یہاں پر شبہ فی المحل تو کوئی نہیں کسی نفس کی وجہ سے باپ کے مال میں بیٹے کی ملکیت کا شبہ نہیں آیا تو شبہ فی المحل موجود نہیں جب شبہ فی المحل نہیں ہے تو اب ظن عبد کا اعتبار کیا جائے گا بندے کے اپنے گمان کا یہاں پر کیا کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا پس اگر بیٹا یہ کہے کہ مجھے پتا تھا یہ باندی میرے اوپر حرام ہے تو اب مولانا اس پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ شبہ فی المحل موجود ہے نہیں اور اب اس کے ذن کا کیا کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ باندی مجھ پر حرام تھی جب حرام تھی پھر اس نے وطی کی ہے تو اب اس پر کیا کی جائے گی حد جاری لیکن اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ باندی میرے لئے حلال ہے بھئی باندی کیا ہے اب اس کے ذن کا اعتبار کیا جائے گا مولانا اب بھی اب بھی اعتبار کیا جائے گا تو یہ اپنے ذن کے مطابق باندی کو اپنے لئے کیا سمجھ رہا ہے حلال سمجھ رہا ہے تو شبہ فی الزن آ گیا کیا آ گیا شبہ فی الزن آ گیا اور جب شبہ آ جائے تو حد کیا ہو جائے کرتی ہے ساقت ہو جائے کرتی ہے تو اب اس بیٹے سے بھی کیا ہو جائے گی حد ساقت ہو جائے گی یہ شبہ فی الزن معتبر بھی ہے مولانا سمجھ میں آیا ہر جگہ پہ یہ نہیں معتبر ہوگا بھئی محل دیکھیں گے بھئی معتبر اس لئے کہ باپ اور بیٹے کے مال جو ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مال بڑی بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں بھئی بغیر اجازت کی ایک دوسرے کا مال کیا کرتے رہتے ہیں استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے بھئی یہ عادتاً عرفاً اسی طرح ہے مولانا کہ باپ اور بیٹے کے مال جو ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے رہتے ہیں اسے نفع اٹھاتے رہتے ہیں سمجھ میں آیا تو لہٰذا اب اس گمان کا اعتبار بیٹا تو چونکہ ایک گزرے کا مال استعمال کرتے رہتے ہیں اور بیٹا کیا سمجھ رہا ہے کہ جیسے میں باپ کی اور چیزوں سے انتفا کرتا ہوں باندی سے بھی انتفا میرے لئے کیا ہے جائز ہے تو یہاں اس شبہ کی زن آیا اور یہ شبہ کی زن معتبر ہے کیونکہ باپ اور بیٹا ایک گزرے کی چیزیں واقعی کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں لہٰذا اب اس شبہ کی زن کا اعتبار ہوگا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا بیٹے سے حد کیا ہو جائے گی ساخف ہو جائے گی ہاں لیکن نصب نہیں ثابت ہوگا مالانا بیٹا اگر اولاد پیدا ہو جائے اس وطن کی وجہ سے اور بیٹا بعد میں دعویٰ بھی کر دے کہ یہ کیا ہے میری اولاد ہے نصب نہیں ثابت ہوگا اس لیے کہ یہاں کسی شرعی دلیل کی وجہ سے شبہ ملک آیا ہے شبہ ملک نہیں آیا جب شبہ ملک نہیں آیا تو یہ تو نصب ثابت نہیں ہوگا اس سے یہ تو محض زنہ ہے محض زنہ ہے سامن میں آیا اور زنہ سے جو اولاد پیدا ہو اس کا نصب اس شخص سے نہیں ثابت ہوتا بلکہ صرف کس سے شمار ہوگا عورت سے ہی بھئی اس کی نصبت صرف عورت کی طرف کی جاتی ہے اس زانی کی طرف نہیں کی جاتی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اور اگر وطی کر لی بیٹے نے باپ کی باندی سے تو اعتبار کیا جائے گا اس کے زن کا حلت کے اندر اور خرمت کے اندر حتہ لاؤ قال حتہ کہ اگر اس نے کہا اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ گمان کیا یہ گمان تھا میرا کہ یہ مجھ پر حرام ہے تو یہ جب الحد دو تو حد کیا ہوگی واجب ہوگی سمجھ میں آئے اس لئے کہ یہاں شبہ پھر محل بھی نہیں اور شبہ پھر ذن بھی نہیں تو اب حد جاری ہوگی اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ یہ مجھ پر حلال ہے تو کہتے ہیں لا یجب الحد دو تو حد واجب نہیں ہوگی حد واجب نہیں ہوگی اس لئے کہ کیا آگیا شبہ پھر ذن آگیا لئان شبہ تل ملک فی مال الاب لم يثبت لہو بالنفس تو حد واجب نہیں ہوگی سمجھ میں آیا اس لئے کہ ملکیت کا شبہ شبہ ملک جو ہے فی مال الابی باپ کے مال میں لم يثبت لہو اس بیٹے کے لئے ثابت نہیں ہے بن نفسی کس کے ذریعے نفس کے ذریعے ثابت جب نہیں ہے تو فاتو بھی تو معلوم ہے شبہ فی المحل نہیں شبہ فی المحل نہیں تو فاتو بھی را رائیو ہو تو اس کی رائے کا کیا کیا جائے گا اس کے ذن کا کیا کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا وَلَاِيَ اسْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيْنِ دَعَا ہو اور نہ سب بچے کا اس سے ثابت نہیں ہوگا وَيْنِ دَعَا ہو اگر چھو اس کا کیا کر دے دعویٰ کر دے مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح چلیے بس ورانا حَدَهُ وَالْمَرَعْبُ وَاللَّهُ عَلَمْ حَقِيقَةِ الْقَلَامِ